یہ دو قبر دیکھ رہے ہیں آپ ان کے اندر وہ مافیا بردرز دفن ہے جن کے نام کی توتی بولتی تھی یہ جس سے پنگا لے لیتے تھے اس کا جینا مشکل ہو جاتا تھا ایک کا نام تھا تیک احمد اور دوسرے کا نام تھا خالد عظیم عرف اشرف یوں تو دونوں کو مٹی میں ملے چالیس دن ہو چکے ہیں لیکن پچیس مئی کی صبح وہ ہوا جس کی کلپنا مافیا کے نیٹ ورک میں کسی کو نہیں تھی تیک اور اشرف کا آج چالیسوہ دن ہے اور اسلام دھرم کی روایت یعنی پرمپرا کے مطابق چالیسوہ کے موقع پر خاص آیوجن کیا جاتے ہیں مرہوم یعنی مرتق کے گھر پر وشیش دھارمک پارٹ کا آیوجن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو پریوار کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے قریبی ہوتے ہیں وہ مرہوم یعنی مرتق کے قبر پر صبح کے وقت پہنچتے ہیں اس پر پھول چڑھاتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں پریاغ راج کے کساری مساری علاقے کے اس قبرستان میں جہاں پر عتیق اور اشرف کو دفنایا گیا ہے یہ عتیق اور اشرف کی قبر ہے جس میں تو فنہ ہو چکا ہے اب پریاغ راج کے لوگوں نے عتیق اور اشرف کے نام کو بھی بھلا دیا ہے جس کا ساری مساری میں ہوائے بھی عتیق احمد کے خلاف نہیں جاتی تھیں وہاں عتیق کا نام لینے والا آپ کوئی نہیں دکھتا ہمارے ٹھیک سامنے یہ جو آپ اونچی سی قبر دیکھ رہے ہیں یہ عتیق احمد کی ہے اور اس کے ٹھیک بگل والی جو قبر ہے اس کے بھائی خالد عظیم عرف اشرف کی ہے قبرستان پوری طریقے سے سنناٹا پسرا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گھر ہے پشتینی گھر ہے وہاں پر بھی کوئی فاتحہ یا کسی طریقے کا دوسرا کارکرم نہیں ہوا ہے چالیسوے کے موقع پر کوئی فول تک چڑھانے نہیں آیا ہے قبر سونی پڑی ہوئی ہے یہ حال اس مافیا آتی کحمد کا ہے جس کا کبھی اس پورے علاقے میں دب دبا ہوا کرتا تھا ایک عدد پھول کے لیے عتیق اور اشرف کی قبر ترز گئی جس شہر میں مافیا کے کافلے میں سیکڑوں گاڑیاں شان سے جڑتی تھیں وہاں انسانیت کے ناتے بھی چالیسوے پر کوئی نہیں آیا لیکن سوتروں کا دعویہ ہے کہ قبرستان کے اردگرد دکھنے والے ہر شخص پر نظر رکھی جا رہی تھی محیلہ پولیس کے ساتھ سادی وردی میں پریاغ راج پولیس کے تیز ترار جوان ایکٹیف تھے پچاس ہزار کی نامی شائستہ پروین کو نظرے ڈھون رہی تھی لیکن قبرستان میں سنناٹا قائم ہے موسیقی